اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز میں ہوں شاہستان شہزاد نظر آلنگے وقت ہیڈ لائنز پر ہوا کی بیٹی پر ظلم کی نئی داستان لاہور میں غیرت کے نام پر لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا فیکٹری ایڈیا کی ستنہ سالہ زینت نے ایک ہفتہ پہلے پسند کی شادی کی تھی لڑکی کی والدہ زیر حراست وزیر اللہ پنجاب نے نوٹس لے لیا پلیس کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی ہدایت کوئیٹا میں دہشتگردوں کی گاڑی پر فائرنگ یونیورسٹی لاو کالیج کا پرنسپل امان اللاجہ بحق وکلا کے جانب سے تین روزہ ہڈتال کا اعلان وزیر اللہ بلوچستان نے واقعی کا نوٹس لے لیا ملزموں کو جلد گرفتار کرنے کا حکم فاروخ ستار کے گھر پر چھاپے کی خلاف متحدہ کی ہڑتال کی کال ناکام کراسی میں ٹریفک روا دوا پیٹرل پمپس اور مارکٹیں کھلی ہیں ڈی جی رینجر کا کہنا ہے کسی کو زبردستی دکانے بند نہیں کرانے دیں گے رینجرز نے تئیس مقامات پر زبردستی دکانے بند کرانے کی کوشش ناکام بنا دی بلوچستان کے مصطافی مشیر خزانہ کی عدالت میں پیشی خالد نانگو مزید چودہ روزہ ریمان پر نیب کے حوالے 21 جون کو دوبارہ پیش کیا جائے گا ترجمان نیب حج کرپشن کیس حامد سعید کازمی نے ٹرائل کوٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا راو شکیل کی بطور ڈی جی تقرری میرا اختیار نہیں تھا سزا کو کل ادم قرار دیا جائے درخواست میں استعدا قومی اسمبلی کے جراس میں خاجہ عاصف کی تقریب کے دوران شیری مزاری کی جملہ بازی اس ٹریکٹر ٹرالی کو کوئی چپ کرا دے وزیر دفاع کا جوابی وار خاجہ عاصف کے بیان پر اپوزیشن کا شور شرابہ ملک کا سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا تاہر القادری 15 جون کو وطن واپس لوٹیں گے 17 جون کو لاہور میں مول روڈ پر احتجاج اور دھرنے کا اعلان بھی کر ڈالا تاہر القادری کا شیخ رشید کو ٹیلی فون احتجاج میں شرکت کی دعوت رمضان المبارک قیامت پر مہنگائی کے سطح عوام پر میڈیکل بوم پھوڑ دیا گیا مختلف عدویات کی قیمتوں میں 10 سے 20 فیصد اضافہ شوگر کی دوائی کا پیکچ 120 روپے سے بڑھا کر 170 روپے کا ہو گیا اور ملتان میں 7 سالہ بچہ نہر میں ڈوب گیا ریسکیو آپریشن جاری ادھر بستی نو سبحان میں زیرہ تعمیر کمی میں نوجوان دب گیا ریسکیو ٹیم کی امدادی کاریوائیاں جاری